سید السعداد میر حق پرستانِ عجم اس کا ہاتھ آفاق میں مامارِ تقدیرِ امم جب غزالی پر کھلا اللہ ہو کا ماجرہ درسِ ذکر و فکر اس کے خاندان ہی سے لیا رہبرِ کامل ایارِ کشورِ مینو نظیر میر و مرشد نتہ دانوں کا سراتین کا مشیر ملک کو اس شاہِ دریا آستین کی ہے اطا دانش و علم و ہنر تہذیب و دینِ مصطفی اپنے خطے کو بنایا اس نے ایرانِ سغیر سنتے دے کر اسے خوب و غریب و دل پذیر سب گھرا سلگاتی ہے دم بھر میں اس کی ایک نگاہ اٹھ اور اس کے تیر کو دے تو بھی اپنے دل میں رہ جب امام غزالی نے اللہ ہو کا درس لیا وہ ظاہری اور باطنی علم میں اللہ والے ہو گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان حمدانی کے خاندانوں کے بزرگوں سے ذکر و فکر کی تعلیم لی تھی ان بزرگوں سے فیض حاصل کرتے رہے اس جنت نظیر کشور کشمیر کے وہ مرشد تھے اور امیروں اور درویشوں کے وہ مشیر تھے گویا ان طقوں کے لوگ ان کے مرید اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا کرتے تھے اس خطہ کشمیر کو اس دریائے آستین شاہ حمدانی نے علم و سنت اور تہذیب و دین عطا کیا اس کے ساتھ ایران سے آئے ہوئے سنتکاروں نے کشمیریوں کو قانین سازی خطاتی اور نقاشی وغیرہ کے ہنر سکھائے اس مرد حب یعنی حمدانی نے کشمیریوں کو نادر اور دل پذیر ہنر سکھا کر کشمیر کو برد ساقیر میں چھوٹا ایران بنا دیا اس حمدانی کی ایک نگاہ سو گرہیں کھولتی ہے یعنی مشکلیں حل کرتی ہے تو زندہ رود یعنی اللامہ اقبال اٹھ اور ان کے دل ان کے تیر کو دل میں رہ دے یعنی ان کے پاس جا کے ان کی صحبت سے فیض حاصل کر چنانچہ زندہ رود اب ان کی طرف بڑھ رہے ہیں شاہ حمدان کی طرف